بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد ان کا مات و حب و تردوالہ درود شریف خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ضرور پڑھنے کی دعوت دیں اگر ایک شخص بھی آپ کی کہنے سے درود شریف پڑھنے لگ گیا تو یقین کریں جب تب وہ درود پاک پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا اور اگر وہ آگے کسی کو تعلیم دیتا ہے اور اس کی برکت سے اس کے سبب سے کوئی دوسر شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اب ان دونوں کے درود پاک پڑھنے کی برکت ہمیں بھی ملے گی جس نے پہلے شخص کو دعوت دی تو درود شریف ضرور پڑھا کریں آبی حیات درود شریف کی ایک میمبر ہے کہتی ہے کہ میں درود شریف کم پڑھتی ہوں لیکن آپ کے گروپ میں آ کر میں نے دو لوگوں کو درود شریف کی دعوت دی ایک خاتون خانہ ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ درود شریف کی دعوت دینے کے بعد سے پانچ سو مرتبہ درود ابراہیمی روس پڑھنا شروع کر چکی ہیں اور باقی وقت وہ کوئی مختصر درود شریف پڑھ کرتی ہیں اور اللہ نے غیب سے مدہ شروع کر دی ہے الحمدللہ اور کہتی ہیں کہ دوسری بچی ہے جس کو میں نے درود شریف پڑھنے کی دعوت دی اس کو بولنے کا مسئلہ ہے اس کے لیے تھوڑی پرابلمز ہیں وہ بول نہیں پاتی سہی سے تو کہتی ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنے کی دعوت دی اب وہ درود شریف پڑھنے لگی ہے کیونکہ آپریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوا اس کا اس بچی کا آپریشن بھی ہوا اور پھر بھی وہ ٹھیک سے نہیں بول پاتی تو اللہ رب العزت اس بچی اور اس کی والدہ کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ ان کا درود ابراہیمی پڑھنا قبول فرمائے اور ان کی مشکل ایسے حسان کر دے جیسے کہ موجزہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے انہوں نے درود شریف پڑھنے کیا وہاں سے خود درود شریف پڑھنا شروع کیا آگے دو لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دی اور درود شریف بھی الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں وہ دو لوگ تو سوچیں آپ اب وہ دو لوگ جتنا بھی درود شریف پڑھیں گے اس کا سواب ان کو ملتا رہے گا اب اگر وہ دو لوگ آگے کسی کو دعوت دیں گے تو اس کا بھی سواب ان کو ملے گا تو کتنی بڑی برکت ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے جائیں پڑھواتے جائیں ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنتا جائے اور اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو قیامت تک ہمارے لئے عجر و سواب کا باعث بنا دیں ہم پر رحمت کی نگاہ فرما دیں درود شریف کا یہ فیض تا قیامت جاری رہے اور تا قیامت ہمارے نام اعمال میں اس کا فیض لکھا جاتا رہے کیا ہی بات ہے اللہ کا ایسا کرم فرما دیں خوب کرم فرما دیں اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائیں ہمیں درود شریف پڑھنے کی اور پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائیں خالص نیاز کے ساتھ اور ہمارا پڑھنا قبول فرمائیں ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے چڑھ جائیں ایسا کرم ہو جائیں آمین بجاہی نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم